لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مکان فیجوزہ علیہ الانتقال الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتی طیبین طاہرین لا سیما مولانا و مولا القونین ابل حسن والحسین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام روحی و ارواح العالمین لی تراب مقدم اہم فدا و لعن الدائم لا عدائهم لا قیام یوم الدین رب شرح لی صدری و یسل لی امری و اہلو لوگ دتم من لسانی یفقہ و قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیہ کل حجت ابن الحسن صلواتکا علیہ و علیہ آبائے فی حاضح ساعت و فی کل ساعت ولیا و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عین حتی تسکنہو ارز کا توعہ و تمتعہو فیہا طویلا اللہم عجل لولیہ کل فرج و جعلنا من انصاره و عوانه و ادباع و شیعته والمستشدین بین یده السلام علیکہ یا با عبداللہ و علیہ الارواح اللہ تی حلت بفنائک علیکہ منی سلام اللہ ابدا ما بقید و بقی اللیل و نحار و لا جعله اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین اللہم العن اول ظالم ظلم حق محمد و علی محمد و آخر تابعن له علی ظالک اللہم العن الاصابت التي جاہدت الحسین و شائعت و بائعت و تابعت الا قتل اللہم العنهم جميعا اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی في کتابه الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوما ندعو كل اناس بے امامهم فمن اوتیا کتابه بے یمینه فالائکا یقرعون کتابهم ولا يظلمون فتیلا ایک دروت پڑھتے محمد و علی محمد پر اللہم اللہم صلی اللہم جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا یہ آیت جو جس آیت کو ان مختصر گفتگو کے لئے سرنامہ کلام قرار دیا توجہ کیجئے گا کہ یہ آیت ایک اہم ترین آیت ہے اور اگرچہ خطبہ زہاکرین علماء اس آیت کو اپنے مجالس میں مورد گفتگو قرار دیتے ہیں لیکن توجہ کیجئے گا کہ یہ آیت انتہائی اہم آیت ہے اور مجھے تاجب بھی ہوتا ہے کہ جب امامت کی گفتگو کی جاتی ہے علم کلام میں تو اس آیت سے امامت کے لئے استدلال نہیں کیا جاتا ہے توجہ کیجئے گا کہ یہ آیت کتنی اہم آیت ہے قیامت کا دن وہ دن ہے جو نتیجے کا دن ہے دنیا دار الامتحان ہے دار البلا ہے یہاں پر انسان کا امتحان ہے اور دنیا کے لئے خداوند مطال قرآن میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ لا اقراح فی الدین دین میں کوئی اقراح نہیں ہے اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ دین میں کوئی اقراح نہیں ہے مرضی ہے تمہاری توحید کو ماننا ہے مانو نہیں ماننا نہ مانو رسالت کو ماننا ہے مانو نہیں ماننا ہے نہ مانو اور اسی طرح امامت کہ وہ امامت کی قرید جو توحید اور رسالت کو ملانے والی ہے کہ جس کو اس انداز سے سورہ مائدہ میں بیان کیا کہ اِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَا کہ اگر یہ ولایت اور امامت کا اگر اعلان نہیں ہوا تو رسالت کا کوئی کام بھی انجام نہیں پایا نہ توحید پہنچی نہ رسالت پہنچی تو انسان کو مخلوقاتِ خدا خدا تک جو متصل ہوتا ہے مخلوقِ الٰہی جو متصل ہوتی ہے خدا تک وہ متصل کرنے والی چیز کا نام ہے امام وہ ہستی کہ جو خدا اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہے اس واسطے کا نام ہے امام کہ جس کو روایت میں کہا کہ امام فرماتے ہیں کہ نَحْنُ حِجَابُ اللَّهِ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ خَلْقِهِ کہ ہم خدا کا حجاب ہیں نَحْنُ بَابُ اللَّهِ ہم خدا کا دروازہ ہیں کہ جو خدا اور مخلوقاتِ خدا کو ملانے والا ہے پس توجہ کیجئے گا یہ آیت خب یہ آیت توجہ کیجئے گا قیامت کا دن ہے قیامت کا دن کیا دن ہے کہ جو بھی انسان اپنی پچاس سال کی زندگی سو سال کی زندگی ستر سال کی زندگی اسی سال کی زندگی جیسی زندگی انسان گزارنا چاہتا ہے اختیار ہے انسان کے پاس اختیار ہے جو بھی دنیا میں کرنا چاہے لا اقراح فی الدین تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کی جائے گی تمہاری مرضی ہے جو کرنا ہے کرو جو نہ کرنا ہو نہ کرو قیامت کا دن ریزلڈ کا دن ہے نتیجے کا دن ہے خب یہ بات بہت ہی واضح ہے بچے بچے کو معلوم ہے میں اس میں زیادہ وقت نہیں دینا چاہتا ہوں لیکن توجہ کیجئے گا کہ یہ آیت کیا بیان کر رہی ہے یوما ندعو کل اناسن بے امامہم یوما یعنی وہ دن خب کونسا دن ہے وہ معلوم ہے قرآن پڑھنے والے کو معلوم ہے کہ یہ کس دن کی طرف اشارہ ہے یہ اشارہ ہے قیامت کے دن یوما ندعو ہم پکاریں گے کل اناسن توجہ کیجئے گا کل اناسن نہیں کہا کل امتن کل امتن نہیں کہا کہ عیسائیوں کے ساتھ عیسائی امت یہودی اپنے امام حضرت موسیٰ کے ساتھ مسلمان یا جو بھی رسول کے امتی ہے چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو خدی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ نہیں قرآن نے یہ نہیں کہا ندعو کل امتن نہیں کہا ہے بلکہ کہا ہے کل اناسن اناس پلورل ہے جمع ہے ناس کی ناس یعنی انسان ہر انسان کو قیامت کے دن پکارا جائے گا بے امام ہم ان کے امام کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس لفظ امام کی تفسیر اور امام کی تشریح آئی گی کہ امام اس آیت میں امام سے کیا مراد ہے یہ انشاءاللہ کی خدمت میں وضاعت کریں گے فلحال آیت کا ترجمہ ملحظہ فرمائیے کہ قیامت کا دن ہے یہ ذہن میں رہے کہ قیامت کا دن ہے جو نتیجے کا دن ہے رزل کا دن ہے ہر انسان کو نتیجہ دینا ہے رپورٹ کارڈ دینی ہے جس طرح بچہ اسکول میں امتحان دیتا ہے اگزیم دیتا ہے امتحان دینے کے بعد اس کو رپورٹ کارڈ ملتا ہے اس رپورٹ کارڈ میں اس کا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے اس کا اعلان ہوتا ہے کہ وہ اس میں پاس ہوا یا فیل ہوا یہی رپورٹ کارڈ ہے قیامت کا دن رپورٹ کارڈ کا دن ہے اب قیامت کا دن پاس ہونے کا کی علامت کیا ہے دنیا میں پاس ہونے کی علامت فیل ہونے کی علامت یہ ہے کہ اگر ریڈ لال کلم سے لکھا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ فیل ہو گیا اگر بلو گرین یا کسی اور پین سے لکھا گیا تو یہ ہے کہ وہ پاس ہو گیا قیامت کے دن کا جو اناؤنسمنٹ ہے قیامت کے دن کا جو اعلان ہے کہ یہ بچہ کہ یہ انسان پاس ہوا یا یہ فیل ہوا کیا ہے اناؤنسمنٹ مختلف قرآن کی آیات مختلف باتیں بیان کرتی ہیں اس آیت میں اناؤنسمنٹ کا طریقہ اعلان کا طریقہ کہ یہ انسان پاس ہے یا یہ انسان فیل ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ اگر دائیں ہاتھ میں اگر نامائے آمال مل جائے تو اس کا مطلب جنتی ہو گیا اگر بائیں ہاتھ میں اگر نامائے آمال مل گیا تو اس کا مطلب جہنمی ہو گیا اب توجہ کریں اناؤنسمنٹ ہوگا لال قلم بتا رہا ہے کہ یہ فیل ہو گیا سبز رنگ کا کلم بتا رہا ہے کہ یہ پاس ہو گیا بھئی یہ تو ہے اعلان کا طریقہ لیکن پاس ہونے کا کرائٹیریا کیا ہے فیل ہونے کا کرائٹیریا کیا ہے اگر آپ کے میتھمیٹکس میں ریاضی میں اتنے نمبر آگئے تو آپ پاس ہو گئے اگر فزکس میں اتنے نمبر آگئے تو آپ پاس ہو گئے اگر اس سے کم نمبر آئے تو فیل ہو گئے یہی ہے نا اسی کے ذریعے سے انسان پاس ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے اور پاس اور فیل کا انانسمنٹ ہوگا لال کلم ہے یا سبز رنگ کا کلم ہے قیامت کے دن اگر دائیں ہاتھ میں نامائے آمال ہیں اس کا مطلب پاس ہو گیا اگر بائیں ہاتھ میں نامائے آمال ہے تو فیل ہو گیا اب توجہ کیجئے کریں قرآن کی اس آیت کو کہ قرآن کی آیت بیان کر رہی ہے بہت واضح طور پر کیا یومہ ندعو ہم پکاریں گے ہر شخص کو بے امامہم ان کے امام کے ساتھ یومہ ندعو کل اناسن ہر شخص کو پکاریں گے ان کے امام کے ساتھ یہاں پر رکھ کر ایک لفہ ذرا رکھیے امام قرآن میں امام کس کو کہتے ہیں دیکھیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ امام کس کو کہتے ہیں قرآن میں کہیں امام یا روایتوں میں اور قرآن میں کہیں امام احسینہو فی امام مبین لفظ امام آیا ایک درود پر دیں محمد وحال محمد پر امام توجہ کیجئے گا کبھی امام کا لفظ آتا ہے امام حق کے لئے امام حق کے لئے لیکن قرآن میں ایسا ہمیشہ نہیں ہے بلکہ آپ کو قرآن کی آیات سے پتا چلے گا کہ یہاں پر امام حق مراد ہے یا امام باطل مراد ہے میں دونوں کی مثال دے رہتا ہوں آپ کی خدمت میں قرآن میں متعدد مقامات پر وَجَعَلْنَا هُمْ اَعِمَّةً يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا توجہ کیجئے گا جَعَلْنَا هُمْ اَعِمَّةً يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا ہم نے ان کو امام بنایا کہ يَحْدُونَ جو ہدایت کریں گے ہمارے عمر سے ہدایت ہمارے عمر سے ہٹ کر ہدایت نہیں ہوگی جیسا ہمارا عمر پہنچے گا ویسی ہدایت ہوگی خب یہ کون کرے گا یہ امام ظالم کرے گا امام باطل کرے گا امام جور کرے گا جو جہنم کی طرف لے جانے والا نہیں یہ وہ ہیں جو خدا کا نمائندہ ہے جو خدا کا نمائندہ ہے جہاں پر قرآن نے حضرتِ ابراہیم علیہ نبینا وآلہی علیہ السلام جعل کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ انی جائلن فی الارض خلیفہ وہاں پہ لفظِ خلیفہ آیا ایک مقام پر جہاں پہ حضرتِ آدم کو خلیفہ بنایا ایک مقام پر جہاں پہ خداونِ مطال نے حضرتِ ابراہیم کو امام بنایا وہاں پہ بھی لفظِ امام آیا ہے حضرتِ ابراہیم امام ہے امامِ حق ہے پس قرآن میں آپ نے ملحظہ فرمایا کہ آئمہ جعلناہم آئمتن ہم نے ان کو امام بنایا جو ہمارے عمر سے ہدایت کرنے والے ہیں اسی قرآن میں ایک اور مقام پر لفظِ امام آیا ہے آپ لوگ جانتے ہیں امام امامِ مساجد امام پلورل ہے جمع کا سیغہ ہے اس کا مفرد سنگیولر کیا ہے امام امام کی جمع کیا ہے امام اب قرآن امامِ باطل کیلئے لفظ استعمال کر رہا ہے جعلناہم آئمتن جعلناہم آئمتن یدعونا الان نار توجہ کیجئے گا جعلناہم آئمتن کہ یدعونا الان نار کہ ان کو امام بنایا جو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں یہ کونسا امام ہے یہ کونسا امام ہے جعلناہم آئمتن ہم نے ان کو امام بنایا لیکن یدعونا الان نار جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں پس جو خدا کے نمائندے ہیں چاہے نبی کی شکل میں ہو چاہے امام کی شکل میں ہو وہ ہے یدعونا بے امرنا وہ ہدایت دیتے ہیں ہمارے امر سے اب جو بھی نمائندہ اپنے آپ کو جتنا دینی لبادہ اول لے جتنا دینی لبادہ اول لے اگر ہمارے امر کی روشنی میں ہدایت دے رہے ہیں تو یہ امام حق ہے اور اگر لبادہ دینی تو اول لے لیکن اگر ہمارے امر کی روشنی میں ہدایت نہیں دے رہے ہیں تو قرآن اس کو کیا کہہ رہا ہے یدعونا الانر وہ لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دینے والا ہے تو آپ نے ملحظہ فرمایا دونوں کے لئے لفظ امام آیا قرآن نے آئمہ کا لفظ استعمال کیا آئمہ امام کی جمع ہے آئمہ امام کی جمع ہے قرآن نے دونوں کے لئے لفظ امام کا لفظ استعمال کیا لفظ امام کا لفظ استعمال کیا توجہ کیا آپ نے پس امام قرآن میں کبھی امام امام حق کے لئے استعمال ہوتا ہے کبھی امام حق امام باطل کے لئے استعمال ہوتا ہے اب سوال یہ جو قرآن میں آیت جس کو ہم نے سردامہ کلام قرار دیا کیا آیا ہے جالنا ہوں کیا ہم نے آیت کی تلاوت کی یومہ ندعو کل اناسن بے امامہم ہم ہر شخص کو ان کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے یہ کونسا امام ہے یہ امام حق ہے یا امام جائر نہیں یہاں پر دونوں شامل ہیں مرضی ہے تمہاری امام حق کو انتخاب کر لو تو اس کے ساتھ محصور کیے جاؤ گے اگر باطل کو انتخاب کرنا ہے باطل امام کو انتخاب کر لو قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے کیا کہا آیت نے یومہ ندعو کل اناسن بے امامہم کہ ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کو بھی تمہیں اپنا امام بنانا ہو پس پتا چلا قرآن کی دو آیتیں ہمارے سامنے آگئی پس یہ آیت یومہ ندعو کل اناسن ہر شخص فردن 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 حضرت آدم سے لے کر قیامت تک حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جس کے اوپر بھی انسان کا اطلاق ہوتا ہے جس کو بھی انسان کہا جائے جس کو بھی انسان کہا جائے قیامت کے دن وہ شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا اچھا ممکن ہے بعض لوگ یہ کہے کہ بھئی امام تو فقط تو فقط سیوں کے ہوتے ہیں بھئی کبھی سنائے آپ نے غیروں کے امام غیروں کے امام سنائے میں نے تو نہیں سنا کہ غیروں کے کوئی امام ہوتے ہو امام تو صرف سیوں کے ہوتے ہیں تو اب اس کا مطلب یہ کہ پھر کیا ہو اس کی تفسیر کیا ہوگی کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہر شخص کو اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا مرضی ہے جس کو بھی تمہیں اپنا امام ماننا ہو یہاں پر امام ایک کنایہ ہے ایک استعارہ ہے ایک علامت ہے امام سے مطلب کیا ہے کہ کس کی پیروی کر رہے ہو کس کی اطاعت کر رہے ہو بھئی کسی نہ کسی کی اس دنیا میں اطاعت تو کر رہے ہو کسی نہ کسی کو تو اپنا امام مانا ہے چاہے لفظ امام نہ کہو چاہے لفظ امام اس کے لیے استعمال نہ کرو کسی نہ کسی کی تو اطاعت کر رہے ہو کسی نہ کسی کو تو مان رہے ہو لہذا روایتوں میں آیا من تولہ حجرن حشرماو کہ اگر کوئی شخص ایک پتھر سے بھی اگر محبت کرتا ہے تو اس پتھر کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جائے گا تو اس کا امام ہو گیا پتھر اس کا امام ہو گیا پتھر اب مرضی ہے جس کو بھی اپنا آئیڈیل بنانا ہو بنا لو ہم نے تو جس کو آئیڈیل بنایا ہم نے جس کو آئیڈیل بنایا اس کو بنایا کہ ابراہیم بھی تمنا کرتے کہ خدایہ مجھے علی کے شیعوں میں سے بنا دے جس کی بھی اطاعت کرنی ہے کر لو جس کو بھی اپنا امام بنانا ہو بنا لو جس سے بھی جس طرح محبت کرنی ہے کر لو فدا ہو جاؤ قربان ہو جاؤ تمہاری مرضی ہے لیکن یاد رکھنا جس سے آج دنیا میں جڑے ہوئے ہو قیامت میں اسی کے ساتھ محسور کیے جاؤ گے آج جس کے ساتھ جڑے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ محسور کیے جاؤ گے لہٰذا امام نے فرمایا بھائی کسی نہ کسی سے تو دل لگائے جو گا انسان اور یہ انسان کی فطرت بھی ہے یہ انسان کی فطرت بھی ہے کیا ہے انسان کی فطرت انسان کی فطرت یہ ہے کہ جس سے محبت کرتا ہے بھائی جس سے انسان کی عقیدت ہو جائے اس سے محبت کرتا ہے اب جس طرح بھی عقیدت ہو جائے چاہے صحیح طریقے سے ہو چاہے غلط طریقے سے ہو یعنی کیا مطلب صحیح طریقے سے محبت صحیح طریقے سے محبت کس کو کہتے ہیں صحیح طریقے سے محبت اس کو کہتے ہیں جب انسان کسی کے کمالات کو دیکھتا ہے جب انسان کسی کے کمالات کو دیکھتا ہے تو اسے محبت کرتا ہے بھئی ہم کیوں آل محمد سے محبت کرتے ہیں آل محمد سے محبت کیوں کرتے ہیں کیونکہ جو مظہر خدا ہو جہاں خدا کا عکس نظر آتا ہو جہاں قدرت خدا نظر آتی ہو یہ آسان الفاظ میں آپ کی زبان میں کہوں جو کبھی ید اللہ ہو کبھی وجہ اللہ ہو کبھی این اللہ ہو کبھی لسان اللہ ہو بھئی وہ خدا تو وہ ہے کہ جس کو میں اور آپ کیا پہچانیں گے میں اور آپ کیا پہچانیں گے جس نے پہچانا وہ یہ کہے کس نے پہچانا خدا کو کس نے پہچانا ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ کیا فرماتے ہیں ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں یا علی اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا یا تم نے پہچانا یا میں نے پہچانا تو جو خدا کی معرفت صرف دو ہستیوں کی تک محدود ہو اور ہمیں معلوم ہے کہ رسول نے چونکہ رسول کے ساتھ امیر المومنین تھے لہذا دو کا نام لیا ہمیں معلوم ہے جو معرفت رسول کے پاس تھی وہ علی کے پاس تھی جو علی کے پاس تھی وہ گیارہ اماموں کے پاس تھی پس یہ چاردہ ہستیاں ہیں جنہوں نے خدا کو پہچانا توجہ کیجئے گا اب ہم کیا خدا کو پہچانیں گے ہم کیا خدا کو پہچانیں گے لہذا خداوند مطال نے وہ ہستیاں بھیجی کہ جن تک ہم اسٹک ہو جائے جن تک ہم رکھ جائے آگے بڑھیں گے تو جبرائیل کی طرح ہلاک ہو جائیں گے بھائی کیوں اسٹک ہو جائے معرفت کے گھوڑے دوڑائی ہے بھائی امیر المومنی نے نحج البلاغہ میں خدوے دیئے جس میں توحید کا تعریف کروایا ہے جس میں توحید پہچنوائی ہے ایسا ہے یا نہیں ہے ہے خدوے ہیں لیکن بتائیے میں ان خدوے کے ذریعے سے توجہ کیجئے گا دو جملے آپ کے خدوے میں بیان کرنا چاہا رہا ہوں کہ یہ خدوے جو توحید پر خدوے ہیں کوئی ان خدوے کو پڑھنے کے بعد اس کا نام علی ابن ابی طالب جس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں خدوے کو بھائی آپ سے آپ کے بچے کا اگر تعریف کروایا جائے تو کیا آپ تاغذ پر لکھ کر یاد کریں گے آپ کو اگر آپ کے بچے کا تعریف کروانا ہو تو کیا آپ اپنے بچے کا ریٹن میں لے کر آئیں گے اور یاد کریں گے نہیں آپ اپنے پورے وجود سے اپنے بچے کی تعریف کریں گے اپنے پورے وجود سے کیوں اس لئے کہ آپ کہیں گے کہ میں نے اپنے بچے کو پہچانا میرے علاوہ کسی نے میرے بچے کو نہیں پہچانا لیکن جو سننے والا ہے وہ اگر آپ بچے کی تعریف کر رہے ہیں وہ نوٹ کرتا رہے گا وہ نوٹ کرے گا ممکن ہے بعد میں بھول جائے پس ایک آپ ہیں جو بچے کی حقیقت سے واقع ہیں اور بچے کا تعریف کروا رہے ہیں ایک سننے والا ہے جو سن رہا ہے بچے کی حقیقت کو بتائیے کیا دونوں کی معرفت برابر ہے نہیں یہ برابر نہیں یہ برابر پس یہاں پر امیر المؤمنین کے بارے میں رسول نے کہا معرف اللہ خدا کو کسی نے نہیں پہچانا اور نہیں کوئی پہچان سکتا ہے چاہے تمہارے سارے کے سارے خدبیں یاد کر لے سارے کے سارے خدبیں حفظ کر لے پھر بھی وہ خدا کو جو حق کے معرفت وعدہ نہ ہو سکے گا حق کے معرفت کیا ہے حق کے معرفت کیا یہ لفظ بھی صحیح نہیں ہے اہلِ بیت کیا فرماتے ہیں معصوم فرماتے ہیں نَحْنُوْ حِجَابُ اللَّهِ دیکھیں تین چیزیں ہوتی ہیں نا ایک ہے دیوار کے پیچھے کوش ہے ایک ہے دیوار اور ایک ہے ہم یہ تین چیزیں ہیں یہ تین لوگ ہیں ایک ہے دیوار کے پیچھے دیوار ہو گئے ہجاب اور ہو گئے ہم یہ تیسرے لوگ معصوم کیا فرماتے ہیں نَحْنُوْ حِجَابُ اللَّهِ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ خَلْقِهِ ہم خدا اور اس کے بندے کے درمیان ہجاب ہیں ہم ان کے درمیان ہجاب ہیں یعنی کیا ہوا تب ہجاب ہیں یعنی رکاوٹ ہے نہیں رکاوٹ نہیں ہے بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا اس ہجاب کے ماباد اس ہجاب کے پیچھے اب میں ایک سوال کرتا ہوں کیا ہجاب کے لیے بھی کوئی ہجاب ہوتا ہے نہیں ہوتا اب امیر المومن کا جملہ سمجھ میں آیا لَوْ قُشِ فَتِلْ غِتَا مَزْدَتُّ وْيَقِينَا یعنی امیر المومن کہہ رہے میرے اور میرے خدا کے درمیان کوئی ہجاب ہی نہیں کوئی ہجاب ہی نہیں نَحْنُوْ حِجَابُ اللَّهِ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ عِبَادِهِ بس توجہ کیجئے گا یہ آیت يَوْمَ نَدُوْ كُلَّا أُنَاسِنْ بِئِ امَامِهِمْ ہر شخص کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اپنے امام کے ساتھ امام کا معنی ایک حد تک میں آپ کی خدمت میں واضح کر دیا امام یعنی کیا مطلب یعنی دنیا میں جس کی تمہیں اطاعت کرنی ہے کر لو جس کی پیروی کرنی ہے کر لو جس سے محبت عقیدت رکھنی ہے رکھ لو قیامت کے دن اسی امام کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے یہ قرآن کی آیت کا پہلا ٹکڑا اب توجہ کریں دوسرا ٹکڑا فَمَنْ اُوْتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِنَهِ دیکھیں قرآن سمجھنا بہت مشکل کام ہے قرآن ویسے ہی قرآن کہ جس میں آیات محکمات بھی ہے آیات متشابے بھی ہیں قرآن سمجھنا بہت مشکل ہے یہاں پر توجہ کریں قیامت کا دن ہے دو کیٹیگریز ہیں لوگوں کی اس سے زیادہ نہیں ہے دیکھیں جب اسکول میں ریزلٹ آتا ہے اسکول میں نتیجہ آتا ہے تو بہت سارے طالبیل میں کسی کی نائنٹی پرشنٹ ہے کسی کی نائنٹی ایٹ پرشنٹ ہے کسی کی ایٹی پرشنٹ ہے کسی کی سیونٹی پرشنٹ ہے کسی کی سکسٹی کسی کی فورٹی کسی کی تھرٹی کسی کی تھرٹی تھری وغیرہ 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 بنیادی طور پر قیامت کی دن دو ریزلٹ ہے ایک دائیں ہاتھ میں نام آیا عمال ایک بائیں ہاتھ میں نام آیا عمال صحیح دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں دنیا میں پاس ہونے کا میار کیا ہے دنیا میں پاس ہونے کا میار کیا ہے مثلا تھرٹی تھری پرشنٹ اگر آگئے تو آپ پاس ہوگئے 33 سے نیچے آگئے آپ فیل ہوگئے اب توجہ کیجئے گا قیامت کے دن پاس ہونے کا میار کیا ہے پاس ہونے کا میار کیا ہے قرآن بیان کر رہے ہیں یومہ ندو دیکھیں ریزلٹ پہلے بعد میں آیا بات پہلے آئے پہ ریزلٹ آیا فَمَنْ اُوْتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِنِهِ جس کے سیدھے ہاتھ میں نامائے آمال آگیا فَأَوْلَائِقَيَا كَرُونَ كِتَابَهُمْ وہ اپنی کتاب کو پرسکیں گے یعنی وہ پاس ہوگئے وہ کامیاب ہوگئے اس کے بعد قرآن نے اُلْتِيَا ہاتھ میں جن کے نامائے آمال آنے والا ہے وہ دوسری آیتوں میں بیان کیا یہاں پہ بیان نہیں کیا اب یہ سیدھے ہاتھ میں آنے کا کیا کرائٹیریہ ہے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے سیدھے ہاتھ میں نامائے آمال لے تو کس سبجیکٹ میں مجھے پاس ہونا ہوگا توجہ کیجئے گا اگر آپ کو پاس ہونا ہے اگر آپ کا گریڈ بڑھنا ہے فٹ سے سکس کلاس میں جانا ہے بچے کو نائن سے میٹرک میں جانا ہے فرس یئر سے سیکنڈ یئر میں جانا ہے تو کون سے سبجیکٹ میں پاس ہونا ہے تو اس کی گریڈنگ ہو جائے گی اس کی ترقی ہو جائے گی یہ تو دنیا کا معاملہ ہے اب جنت میں یا قیامت کے دن کیا کرائیٹیریہ ہے کیا میار ہے کامیابی کا ترقی کا جنت میں جانے کا قرآن بیان کر رہا ہے کیا ہے کرائیٹیریہ کرائیٹیریہ ہے یومہ ندو ہم پکاریں گے ہر شخص کو کس کے ساتھ پکاریں گے ان کی توحید کے ساتھ نہیں ان کی رسالت کے ساتھ نہیں ان کے نامائے آمال کے ساتھ نہیں یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں قیامت کے دن ہم ان کو پکاریں گے کسی اس کے ساتھ توحید کے ساتھ کہ دیکھیں گے کہ توحید کا لیول کیا ہے توجہ کیجئے گا بھئی یا رسول اللہ آپ نے تو پہلے ہی ہمارے راستے بند کر دیئے یہ کہہ کر کہ ما عرف اللہ اللہ وانا وانتا تو کیسے توحید کو کرائیٹیریہ بنایا جا سکتا ہے پھر تو علی ابن ابھی طالب ہی پکر نظر آئیں گے پھر تو علی ابن ابھی طالب اور رسول خدا اور آئمہ اتھار علیہ السلام ہی نظر آئیں گے پس توحید کو کرائیٹیریہ نہیں بنایا رسالت کو کرائیٹیریہ نہیں بنایا نامائے آمال کو بھی نہیں بنایا بھئی نامائے آمال تو میرے ہی تھے اس کو بنا لیا جاتا نہیں خدا نے کسی اس کو کرائیٹیریہ بنایا کسی اس کے لیے کہ سیدھے ہاتھ میں نامائے آمال چاہیے یا الڈے ہاتھ میں نامائے آمال چاہیے توجہ کریں میار کیا ہے دنیا میں میار ہے فیزکس دنیا میں میار ہے ریاضی دنیا میں میار ہے میٹھمیٹکس دنیا میں میار ہے ہسٹری اس میں پاس ہو گئے تو تمہاری گریڈنگ ہو جائے گی وہاں پہ میار کیا ہے وہاں پہ میار یومہ ندو ہم ہر شخص کو پکاریں گے ان کی توحید کے ساتھ نہیں ان کی رسالت کے ساتھ نہیں ان کے نام آمال کے ساتھ نہیں ان کی کتاب قرآن مجید تو تورد تو انجیل کے ساتھ نہیں بے امام اہم ان کے امام کے ذریعے سے پہچانیں گے اور دیکھیں گے کس امام کے ساتھ آ رہے ہو یہدو نا بے امرنا والا امام ہے جو ہمارے امر سے ہدایت دینے والا ہے وہ امام کی پیروی کرتے تھے آپ کی خطب میں عرض کیا یہاں پر لفظ امام مشترک معنوں میں ہیں جس طرح قرآن میں میں نے دو آیات بیان کی کہ قرآن میں دو آیتیں ہیں ایک آئیمہ تن یہدو نا بے امرنا جو امام آدل ہے جس پر نبی اور آئیمہ شامل ہے اور دوسرا آئیمہ جعلنہم آئیمتن یدعون الان نار اور دوسرے وہ امام ہوتے ہیں دوسرے وہ امام ہوتے جو لوگوں کو جہنم کی طرف دھکیلتے ہیں اب قیامت پر دن خدا کیا کہہ رہے خدا کہہ رہے ندو کل نا اناسن بے امامہم بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے توجہ کیجئے گا یہاں تو فیزکس کا بھی امتحان ہوتا ہے کیمسٹری کا بھی الگ امتحان جنرل نالیج کا الگ امتحان میتھمیٹک کا الگ امتحان ہسٹری کا الگ امتحان اردو کا الگ امتحان سندھی کا الگ امتحان فلان چیز کا الگ امتحان انگلیش کا الگ امتحان ہر چیز کے الگ الگ امتحان ہے لیکن خیامت کے لیے ایک ہی سبجیکٹ کو خدا نے انتخاب کیا نہیں کہا ہم پہلے اس کی توحید کو چیک کریں گے اس کی رسالت کو چیک کریں گے اس کی امامت کو چیک کریں گے اس کے نماز و روزہ حج و زکاة کو چیک کریں گے نہیں ایک چیز کو کرائٹیریا قرار دیا کیوں اس لیے کہ دیکھا جائے گا کہ تم کس توحید کے ماننے والے ہو آیا نہجل بلاغا کی توحید کے ماننے والے ہم تو فقط ایک جملہ جانتے ہیں کیا علی کے فضائل بیان کیے علی کے فضائل بیان کیے یہ علی کے فضیلت یہ علی کی فضیلت یہ علی کی فضیلت اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ امیر المومین کہتے ہیں کہ میں رسول کے غلاموں میں سے غلام ہوں تو ہمیں پتہ چل گیا کہ رسول کتنا عظیم ہے جس کا بندہ علی مرتزہ اس عالی مقام پر ہو جس کو رسول کہے یا علی ما عرف ما عرفتہ نہیں پہچانا گیا تو تو نہیں پہچانا گیا اللہ کہ جس کو نہیں پہچانا جس کو یا میں نے پہچانا یا خدا نے پہچانا پس توجہ کیا آپ نے کہ یہ آیت ملحظہ فرمائی آپ نے انشاءاللہ باقی گفتگو کر آپ کی خندندر کروں گا لیکن آپ لوگوں نے ملحظہ فرمایا کہ توجہ کیجئے گا یومہ ندعو کل اناسن ہر شخص کو آدم سے لے کر حضرت آدم سے لے کر قیامت تک امام کی تشریح کر دی میں نے مزید امام کی تشریح کروں گا امام یعنی تم نے کس کی اطاعت کی کس کی پیروی کی کس سے محبت کی کس سے محبت کی وہ جنابِ جابیر کا جملہ جنابِ جابیر کا جملہ جب پہنچے تھے کربلا جنابِ جابیر تو کیا جملہ کہا تھا کیا کہا تھا کہ اے شہدہِ کربلا لَقَدْ اَشْرَقْنَاكُمْ فِي مَا دَخَلْتُمْ فِي اب جابیر آئے مدینے سے جابیر آئے مدینے سے کربلا پہنچے پتا چلا کہ یہ ثانیہ پیش آیا شہدہِ کربلا پر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ جملہ کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اے حبیب یہ میں تشریح کر رہا ہوں یہ نہیں کہا ہے جابیر نے لیکن میں تشریح کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں اے حبیب اے مسلم اے برائر اے فلان اے فلان اے صحابی زہر بن قین اے وحاب اے جان اے ابو سماما لَقَدْ شَارَقْنَاكُمْ فِي مَا دَخَلْتُمْ فِي اے حبیب جس عظیم مقام تک یا جس مقصد پر تم تھے ہم بھی تمہارے ساتھ شریک ہیں جو مقام تم نے حاصل کیا توجہ کریں جو مقام تم نے حاصل کیا ہم نے بھی وہ حاصل کیا ارے یا جابیر جنابِ اتیہ بھی پریشان ہو گئے جنابِ اتیہ بھی پریشان ہو گئے جو جنابِ جابیر کے غلام تھے قیفہ یا جابیر جابیر یہ کیا کہہ رہے ہو کہ تم جس مقام پر پہنچے ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں جنابِ اتیہ کے جملہ سنیے یا جابیر لَمْ نَحْبِتْ وَعْدِيَنْ وَلَمْ نَعْلُو جَبَلَنْ وَلَمْ نَعْلِبْ بِسَعِفِنْ اے جابیر کیسے کہہ رہے ہو شہدہِ کربلا کے ساتھ ہم بھی شریک ہے تمہارے ساتھ سواب میں مقام میں منزلت میں جابیر نہ تو ہم کسی وادی میں اترے نہ ہم کسی پہاڑی پر چڑھے نہ ہم نے تلوار اٹھائی جبکہ یہ لوگ کیا ہے اما حاضر اقوام قَدْ فُرْرِقَدْ بَيْنَا بدْعَبْدَانِهِمْ وَرُوسِهِمْ ارے یہ تو وہ ہیں جن کے بدن سے ان کے سر کار دیئے گئے اور تم کہہ رہے ہو بغیر تلوار اٹھائے گئے بغیر زہمت کیے ہوئے بغیر بھوک اور پیاس کے برداشت کیے ہوئے توجہ کیجئے گا امام کس کو کہتے ہیں امام کس کو کہتے ہیں قیامت کے دن کن کے ساتھ محشور ہونا ہے قیامت کے دن کن کے ساتھ محشور ہونا ہے توجہ کریں یہاں جناب جابر ایک قانون بتا رہے ہیں ایک رول بتا رہے ہیں اور میرا بچہ اور جوان یاد رکھیے گا جابر کتنے ہی عظیم المرتبت انسان ہو میرا امام نہیں ہے میرا امام نہیں ہے جابر وہ جو ساتھ معصومین کی زیارت کرنے والے ابھی تک پانچ معصومین کی زیارت کر چکے ہیں چھڑے چوتھے امام کی زیارت کر چکے ہیں اور پانچمیں امام تک رسول کا سلام پہنچانے والے یہ ہے جابر اب دلالہ انسانی لیکن اس کے باوجود جابر میرے امام نہیں ہے جابر میرے امام نہیں ہے لہذا جابر کی بات میں اس وقت تک نہیں مانوں گا جس طرح اتیہ نے جو جابر کا غلام تھا نہیں مانی بات بلکل صحیح کیا یعنی اتیہ بھی یعنی آج ہمارا بچہ اور جوان آل محمد کی تعلیمات سے ہٹ چکا ہے معذرت کے ساتھ اتیہ جو جابر کے غلام ہیں لیکن آل محمد کی تعلیمات سے تعلیم یافتہ ہیں جابر کی بات پر آمن نا و سلم نا نہیں کہا توجہ کیا آپ نے بھئی جابر نے کہہ دیا لیکن شارتنا کن فی ما دخل تم اے اصحابِ حسینی جو سواب تم نے حاصل کی ہم بھی تمہارے ساتھ شریک ہیں اتیہ نے نہیں کہا آمن نا و سلم نا میرے ساتھ رہیے گا چابر کی بات پر آمن نا و سلم نا نہیں کہا بلکہ اعتراض کیا بھئی اتیہ کو حق تھا کہ اعتراض کرتے اتیہ کو حق تھا کہ اعتراض کرتے لیکن شیعہ کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے کہ جب اس دعا کو پڑھے جو آٹھوے امام نے بیان کیا کیا ابن شبیب کی روایت ہے ابن شبیب کی روایت ہے آٹھوے امام ابن شبیب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں یبن شبیب کل انشاءاللہ اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے لیکن بس اس حدیث کو ذرا سن لیے یبن شبیب متا ذکرتہو فقل یا لیتنی کم تو ما کم فعفوزا فوزا عظیمہ دیکھیں جابر کا جواب یاد رکھی گا جابر نے کیا کہا تھا جابر نے یہ کہا لقد اشرتناکم فی ما دخلتم فی جابر کہہ رہے ہیں اسحاب حسینی سے مخاطب ہو کر میں بھی تمہارے ساتھ اسی سواب میں شریک ہوں یہ جابر نے کہا اتیہ نے اعتلاص کیا کیا اعتلاص کیا جابر ہم نے تو تلوار نہیں اٹھائی ہم نے تو بھوک اور پیاس برداش نہیں کی ہمارے سروں کو ہمارے بدن سے جدہ نہیں کیا گیا تو ہمیں کیسے سواب ملے گا اس کو انشاءاللہ آگے جا کے بیان کرتا ہوں لیکن ایک جملہ آنٹھ میں امام نے جب کہہ دیا اے شیو جب جابر کہے تو سوال کرو جب امام کہے تو تسلیم کرو یہ فرق ہمارے بچوں اور جوانوں کو پڑھائی ہے جابر جیسی ہستی سات معصوموں کو درک کرنے والا معصوم نہیں بن جاتا ہے سات معصوم کو درک کرنے والا زمانے کو پانے والا معصوم نہیں بن جاتا ہے تو معصوم کی حدیث پڑھنے کے بعد کیسے کوئی معصوم بن سکتا ہے کوئی معصوم بن سکتا ہے نہیں بن سکتا ہے جابر سات معصومین کو درک کرنے والے اتیہ نے لوجیکل سوال کیا لوجیکل سوال کیا جواب کل دوں گا یہاں پر میں نے کہا کہ خدمت میں اتیہ کو حق تھا سوال کرے کیوں اسے غیر معصوم سے سن رہے ہیں غیر معصوم سے سن رہے ہیں حق ہے کہ سوال کرے ہمارا بھی حق ہے جب غیر معصوم سے سنے نا چاہے ممبر پہ بیٹھے ہوئے کسی شخص سے چاہے حوضہ علمیہ میں چالیس سال پچاس سال سو سال ہزار سال بھی پڑھ کر آئے ہزار سال بھی اگر کوئی حوضہ علمیہ سے پڑھ کر آئے اگر غیر معصوم ہے کہ غیر معصوم ہوگا اسی کہ معصوم کو کسی حوضہ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے معصوم کو کسی حوضہ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ وہی الہی سے متصل ہوا کرتا ہے وہ وہی الہی سے متصل ہوا کرتا ہے لہٰذا میرا بچو اور جوان اگر کوئی بات دلیل کے بغیر ہے بلکل سوال کیا تھے بلکل سوال کیا تھے حق ہے عطیہ نے بالکل صحیح کیا جابیل سے سوال کیا لیکن یہ حق اس وقت تک حق ہے جب غیر معصوم سے سنیں لیکن جب امام معصوم کہہ دے جب امام معصوم کہہ دے میرا آٹھوہ امام امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام توجہ کیجئے گا کیا فرماتے ہیں یابن سبیب انسرکا انتکونا لکا مثلا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے مسئلہ ہی ساری ہے جہاں پر بھی آل محمد قرآن اور آل محمد کے مقابلے میں اپنی اقل اپنی لوجک کو لے کر آئیں گے یاد رکھی گا یہ میری اقل یہ لوجک بھی ایک امام ہے اگر میں نے اپنی اقل اور لوجک کی پیروی کی تو قیامت بھی اسی کے ساتھ محسور کیا جاؤں گا یہ بھی امام ہیں کس کی اتبا کروں اپنی لوجک اپنی اقل کی یا امام معصوم کی واضح تو پلس تو فور ہے اب توجہ کریں کیا فرماتے ہیں میرے آتوا امام میرے آتوا مولا کہتا ہے اپنی شبیب اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں کون سا سواب ملے زہر بن قین کا سواب ملے حبیب ابن مظاہر کا سواب ملے مسلم ابن اوسجہ کا سواب ملے ہائے گھبرا گئے ہیں ایر کنڈیشن میں بیٹھ کر بھوک اور پیاس کی سعوبتوں کو برداشت کیے بغیر بغیر تلوار اٹھائے بغیر کسی زہمت بغیر کسی مشکل کس سے سوال کرنا چاہتے ہیں مجھ سے یا مولا سے مجھ سے کرنا چاہتے ہیں تو میری تو حدیث نہیں ہے اگر میں یہ کہتا تو آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ آپ نے کہاں سے پدا مولا نے کہہ دیا تو آپ سوال کریں یہ کوئی سوال کی گھنجائش نہیں ہے امام فرما رہے ہیں یہ موطبر حدیث موطبر حدیث کیا فرماتے ہیں امام فرما دے یہ اپنے شبیب انسر رکا انتکون لکمینا ثواب لیمانس توشہ دمال حسین علیہ السلام اگر کربلا میں شہیدوں والا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو کتنا بڑا ثواب کتنا بڑا مقام کتنا بڑا مقام امام فرما دے متا ذکرتہو جب نام حسین سننا نام حسین کیا کہنا ایک جملہ کہنا سننا نام حسین مخاطب کسے ہونا اصاب حسین اسے بھئی یاد رکھیے گا کبھی اور موقع پہ وضاحت دوں گا کربلا میں کربلا کو دو حصوں میں تقسیم کریں ایک حصے کا نام ہے حسین ابن علی دوسرے حصے کا نام ہے اصاب حسینی دو حصوں میں تقسیم کریں یہ اصاب حسینی قربان ہوئے ہیں فدا ہوئے ہیں فرزند زہرہ پر یہ سب کے سب نے قربانی دیئے کہاں سے کہہ رہا ہوں میں کہاں سے کہہ رہا ہوں جائیے شب آشور کے خدوے سنیے شب آشور کے اصاب حسینی کے جملے سنیں جب مولا حسین نے کیا کہا اپنی بیعت کو اٹھایا تو سب نے کیا کہا ایک ہی جملہ کا مفہوم تمام تمام جملوں کا ایک ہی مفہوم کیا یہ ابن رسول اللہ ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے ہیں ہم قیامت کی دن رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے کسی نے یہ نہیں کہا حبیب نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ توحید خطرے میں ہیں مجھے بتا دیجئے ایک چار دن ہوں آپ کی خدمت میں کوئی حدیث لے کر آ جائیں دین کا لفظ نہ لائیے گا کوئی ایک صاحبی حسین کا جملہ لے کر آ جائیے ضعیب سے ضعیب روایت میں کہ جب مولا نے اولاں تو مولا ممکن نہیں تھا بیعت اٹھا دے جب مولا نے بیعت کو اٹھایا تو ایک ضعیب سے ضعیب روایت لکھا دے حبیب نے زہین نے مسلم کے حسجانے برہین نے کسی نے یہ کہا یا رسول یا ابن رسول اللہ توحید خطرے میں ہیں قیامت کی دن رسول اللہ کا کیا جواب دیں گے قیامت کی دن بنت رسول کو کیا جواب دیں گے یہ ایک ہی جواب سب قربان ہو رہے کس پر مولا حسین کے اوپر لہٰذا آج میں امام کیا فرماتے ہیں متہ ذکرتہو دیکھیں جابر کا جملہ یاد ہے نا جابر نے کیا کہا تھا لقت اشرتناکم فی ہے اے اصحاب حسینی ہم تمہارے ساتھ سباب میں شریک ہیں اتیہ نے سوال کیا جابر کیسے کہہ رہے ہو حق ہے کہ معصوم غیر معصوم غیر معصوم سے سوال کرے لیکن جب میرے آٹھوے مولا نے کہہ دیا کیا کہا آٹھوے مولا نے کیا کہا آٹھوے مولا نے کہا یدنس حبیب اگر تم چاہتے ہو اگر تم چاہتے ہو اصحاب حسینیوں کا سواب لو حبیب کا سواب لو اپنی لوجک مت لے کر آنا میرے سامنے اپنی عقل کو مت لے کر آئے کوئی میرے لئے آٹھوے مولا کا فرمان کافی ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے اگر ان چار باقی تین روزوں میں مجالیس میں اگر موقع ملے تو آپ کی خدمت میں اس کی وزاعت کروں گا لیکن بہرحال میرے آٹھوے مولا کیا کہہ رہا ہے جب حسین کا تذکرہ سنو نا عادت بنائیے جس طرح الحمدللہ ہمارے بچوں جوانوں اور بزرگوں کی تو ایسے ہی عادت تھی کیا ایک عادت جب پانی پیتے ہیں تو کہتے سلام برحسین صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کی یہ عادت بنائیے آٹھوے مام سکھا رہے ہیں آٹھوے مام سکھا رہے ہیں یبنش حبیب جب نام حسین سنو نا تو یہ تمنا کرو کیا تمنا کرو یا لیتنی کنتو معہم فافوزا فاؤزا ناصلیمہ اے کاش میں بھی حبیب کے ساتھ ہوتا میں بھی زہر کے ساتھ ہوتا میں بھی کامیاب ہو جاتا جائیے کوئی آٹھوے مام کو پڑھائیے جائیے کوئی جابیر کو پڑھائیے جابیر یہی کہہ رہے ہیں کربلا کے میدان اربعین کا دن ہے اربعین کا دن ہے کربلا کا میدان ہے گنج شہدہ پر کھڑے ہوئے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں اے شہدہ ہم تمہارے ساتھ شباب میں شریک ہیں وہاں پر اتیہ نے سوال کیا جو آپ کی خدمت نے پیش کیا جواب کیا دیا جابیر نے یہ کل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا لیکن میرا آٹھوے مولا کیا کہتا ہے آٹھوے مولا کہتا ہے یبن شبیب جب ذکر حسین سنو نا ذکر حسین سنو تو ایک تمنا اپنی زبان پر لے کر آؤ لے کر آؤ عادت کریں یا لئی تنیکن تمام ففوض و فوض و نظیمہ اے اصحاب حسینی کاش میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا میں بھی کامیاب ہو جاتا میں بھی کامیاب ہو جاتا اب فلسفہ لوجک عقل جا کے آٹھوے امام کو پڑھائیے آٹھوے امام کو پڑھائیے کہنے والا کہتا ہے ارے پہلا اپنا کردار تو صحیح کرو یہ کہنے سے پہلے ارے آٹھوے امام کو جا کے پڑھا رہے آپ کس کو پڑھا رہے ہیں یہ کس کو پڑھایا جا رہا ہے آٹھوے امام نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی زیارت میں میرے چھٹے امام یہ جملہ فرماتے ہیں یہی جملہ امام نے کوئی شرط نہیں لگائی کوئی کنڈیشن نہ لگائی آپ نے عقل یہ کہتی ہے آپ کی عقل کہتی ہے میری عقل نہیں کہتی ہے آپ قیامت کی دن اپنی عقل کے ساتھ محشور ہوں گے میں اپنے امام کے ساتھ محشور ہوں گا جس کو فالو کریں گے قیامت کی دن اسی کے ساتھ محشور ہوں گے کسی کو یہ جملہ سمجھ میں نہ آیا کسی کو گیریہ سمجھ میں نہ آیا کسی کو رونا سمجھ میں نہ آیا گریہ سمجھ میں آیا رونے کا کیا مقصد گریہ کا کیا مقصد امام سجاد سلام علیہ نعوذ باللہ منزالی کو ڈھونگ کر رہے ہیں اللہ اکبر امام سجاد سلام علیہ کس طرح محتم کر رہے ہیں تاریخ مسلم تاریخ میں چلیں حدیث میں ممکن ہے اگرچہ ممتبر صحیح 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 ترین حدیث ایک نہیں دونے تین نہیں بے شمار روایات جس میں آئیم اپنے چاہنے والوں سے ایک تمنہ کرتے ہیں کیا تمنہ کرتے ہیں کبھی ابن شبیب سے مخاتب ہو کر کہتے ہیں یہی روایت ممتبر روایت ہے ممتبر روایت ابن شبیب اگر کسی چیز پر رونے کا جی چاہے تو اپنے آنسوں کو ضائع مت کرنا فاطمہ کے غریب حسین پر کیلئے حق لینا اس کے بعد کہتے ہیں اگر حسین پر گریہ کیا اگر تم نے گریہ کیا اگر تم نے آنسوں تمہارے آنکھوں سے آنسوں جاری ہو گئے اور تمہارے رخصار تک اگر آنسوں جاری ہو گئے خداوند متحد تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا صغیر انکانہ ام کبیرہ قلیل انکانہ قلیل انکانہ ام کسیرہ جا کے آنسوں میں امام کو پڑھائیے کہ یہ نوزو برم انزالی کیا ایسی باتیں نہ کریں مولانا اس سے لوگوں کو گناہ کی طرف ترویج ہوتی ہے نہیں معلوم اس رونے میں اس گریہ میں کتنی دل کی صفائی اور کتنے قلوب کی صفا حاصل ہوتا ہے ہمیں اس بات کا ادراک نہیں امام معصوب انشاءت فرماتے اگر رونا چاہتے ہو ہمارے جد حسین پر رو اس کے بعد امام وجہ بتاتے ہیں کہ کیوں ہی آنٹھ میں امام یہ انشاءت فرماتے ہیں یہ انشاءت فرماتے ہیں اگر تم رونا چاہتے ہو ہمارے جد حسین پر رو کیوں جس طرح جانوروں کو زباہ کیا اس طرح میرے جد حسین کو زباہ کیا اللہ اکبر اللہ اکبر میرا چوتھا اے باب ساری زندگی گریہ کر رہا کس انداز سے گریہ کر رہا اگر پانی پہ نگاہ پڑ گئی پانی پہ گریہ کیا لیکن اس طرح گریہ نہیں کیا آنکھیں نم ہو گئی ہو روایات بیان کرتی ہیں کہ اس طرح آپ نے گریہ فرمایا کہ ہائے وہ پانی قابل استفادہ نہ رہا اتنے آنسو گرے کہ وہ پانی قابل استفادہ نہ رہا ہائے میرے مولا کے سامنے پانی آیا تو گریہ فرمایا اگر کھانا دیکھا تو بابا کی پھوک کو یاد کیا کبھی بابا کی پیاز کو یاد کیا ارے کبھی بچے پر نگاہ پڑ گئی اگر دودھ پیچے بچے پر نگاہ پڑ گئی ہائے میرے مولا کو علی ازغر یاد آ گیا مقاتل کے جملے ہیں ہائے یہاں تک کہ روایت کا جملہ ہے ارے اس انداز سے مولا ادنا سے مناسبت پہ اپنے بابا کی اپنے بابا کی مصیبت کو یاد کر رہے کبھی اکبر کی مصیبت کبھی قاسم کی مصیبت اگر قصاب کی دکان پہ اگر نگاہ پر جائے کوئی قصاب جانور کو زباہ کرنا چاہتا ہے میرا مولا روک لیتا ہے اے قصاب فقط اتنا بتا دے اس جانور کو زباہ کرنے سے پہلے پانی پھلایا یا نہیں پھلایا قصاب طالب سے کہتا ہے آپ کے نانا کا امت ہی ہو کیسے ممکن ہے پانی پھلاے بغیر جانور کو زباہ کرو میرا مولا مدینہ سے کربلا کا رکتا ہائے میرا بابا تین دن کا بھوکا پیاسا زباہ کیا کسی نے طلب کا سوال کیا مولا کب تک گریہ کریں گے تیس سال ہو گئے میرا مولا کہتا ہے تو نے انصاف نہیں کیا خدا نے یاقوم کو بارہ پرسن اتا کیے ایک آنکھوں سے اوجر ہوا یاقوم نے اتنا گریہ کیا نابی نا ہو گئے بار سبیہ دو گئے میرے اٹھارہ یوسو کربلا کی تبطیر تربطیر کی سجاد بسیعلم اللہزین ظلموا ایمون قلمیان قلبون